السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے تمام میں نے ہاپ فولی تمام ٹھیک تھاک ہوں گے میں اتنا تیز سیز بولتی ہوں نا یہ میری روٹین ہے مطلب میں اپنے گھر پر بھی بہت تیز بات کرتی ہوں جیسے مجھے سب جانتے ہیں تو خیر آج پہلی بار جو ہے نا وہ میں نے مغرب سے ہی اپنا ولوگ سٹارٹ کیا ہے دو تین دن ہو گئے کوئی ولوگ بنانے کا میرا دل نہیں کر رہا لیکن ابھی جس میں اوپر آئی تھی تو میں نے کہا سب سے پہلے میں لے ولوگ شروع کرنے اور یہ آج میں نے نیو والا سوٹ پہنا ہوگا تھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے اس کو انہیں سٹیچ میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا میں نے کہا میں نے پہن لیا تو آپ کو ڈیٹیئر بتاؤں گی کہ میں نے سٹیچنگ کس طرح کی کی ہے خیر میں جو ہے نا وہ سمپل سے گھر پر ہی سلائی کرتی ہوں اس لیے آپ لوگوں نے جج بلکل بھی نہیں کرنا میری اوڈینس نے آدھے سے زیادہ وہ جو ہے نا یوٹیوبرز ہیں جس طرح میں ایک خود یوٹیوبر ہوں تو اس لیے ان کو اس چیز کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب پہ سکسس کس طرح سے ملتی ہے آپ یقین کریں نوش کو دیکھیں نیشو خان کو دیکھیں نادیا خان کو دیکھیں کچن میں نادیا جو بھی ہو گئی تو یہ سب جو ہے نا وہ اتنی زیادہ سکسسفل ہیں تو سال لڑکی سوتی ہوگی کہ کیا یہ لوگ آسمان سے اتری ہیں یا جو ہے نا انہوں نے کوئی ہارڈ ورک کیا نہیں ہے کیا ڈالتی ہیں وہ اپنے چینل پہ کوئی بھی چیز وہ گھر پہ ایک بریانی بنا لیں اور وہ جو ہے نا فیموس ہو جاتی ہے اس کی کوئی تو وجہ ہوگی وہ کیوں فیموس ہو جاتی ہے ہم تو کتنی ایفرٹس کر لیتی ہیں کتنی لڑکیاں جو ہے نا یہی کوسٹن اپنے دل میں بٹھائے بیٹھی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ ایفرٹس کر کر کے تھگ گئے ہیں لیکن ہم میں جو ہے نا وہ کوئی رسپونس نہیں ملا یوٹیو والے ان کو بہت آسمان پہ چڑھاتے ہیں ان کو بہت جو ہے نا وہ سکسس دیتے ہیں لیکن اس کی کوئی ایک وجہ تو نہیں ہوگی نا آپ لوگوں میں بتاتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کل میں راشتہ خانہ جو رمیڈیز ویت خانہ میں نا اس کی سسٹر جو ہے نا وہ راشتہ ملک کل میں اس کا چینل سکرول کر رہی تھی تو ان کی جو فرسٹ ویڈیو ہے نا وہ آئی گیس کوئی تین چار سال پرانی ہے تو اس چیز سے مجھے اندازہ ہوا کہ انسان کو ہر چیز کو جو ہے نا وقت دینا چاہیے آپ یقین کریں بہت ساری بینیں آپ لوگوں میں سے مجھ سے کومنٹس میں پوچھتی ہیں مجھے انسٹرگرام پہ بتاتی ہیں کہ یوٹیو پہ سکسس کا کیا طریقہ ہے یا آپ جو ہے نا وہ کس طرح سے اپنی ویڈیوز بناتی ہیں دیکھیں آپ لوگ ہارڈ ورک کریں اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں تو یوٹیوب بہت اچھی جو ہے نا وہ سورس اف انکم لگتی ہے تو اس لیے جو ہے نا آپ ان لوگوں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دیں جو بڑی بڑی بلوگر دیں انہوں نے بہت زیادہ ہارڈ ورک کیا ہے اس چیزیں انہوں نے کیا کیا چیزیں فیس کی ہیں جسے ہم لوگ ابھی فیس کر رہے ہیں تو اس لیے آپ لوگ پلیز پلیز نیکٹیو نا ہوا کریں نیکٹیویٹی سے جو ہے نا وہ کچھ بھی دیاتے ہیں اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں گے تو ہماری دعائیں کیسے قبول کریں گے اس کی آپ سب لوگوں نے پیشن سکتے ہیں اور جو جو بھی کامیاب ہیں آپ لوگ ان کی کامیابی پر جیسے ہی رشت کریں گے اللہ تعالی آپ کو بھی اسی طرح کامیاب کریں گے آپ ہیں نا میں یہ اپنا ماسک لگانے لگیوں ویسے ہی بیٹھے بیٹھے مجھے یہ خیال آیا کہ آپ لوگ کے ساتھ اس بارے میں بات کر دیں جائے کہ میں ہی تیرا بہت ساری بینیں تو میں آپ لوگ کو خوش کرنے کے لیے آگئی ہوں جانا آپ لوگ کو ریپی ویڈیوز پر فوکس کرنے اپنے کانٹینٹ پر فوکس کرنے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا اور یہ ماسک نے میں اپنے لیے لائی تھی امتیاز سے میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک بلوگ میں شیئر بھی کیا تھا بہت خود اچھے شیئر ماسک ہیں میرے بہت خلقہ پھلک کرنی ہے تو جیسے ہی 15 to 20 دیز میرے مطلب آپ پھول جاتے ہیں میں بھی جا رہی ہوں اپنی نانو کی گھر پر کزن آئی لیے تو میں نے ساکر آپ کو اپنے ڈریس پہ لے دکھا دیتی ہوں یہ والا ڈریس میں پہننے لگی ہوں جب میں نانو کی گھر پہ جاری اور آپ نے پتھلی سبسکرائبہ رہی ہے آپ نے پتھلی کزن آئی لے ان کو پتا ہوگا کہ میں جب دعوت ہے تو میں نے وہاں پر جب میں لیسن ملے چھے ملے گئی میں نے تب یہ والا سوٹ پہنے تھا اگر آپ نے ایت کھ نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ سب سے زیادہ سوٹ پڑا ہے اور یہ دیکھیں اس کا بوٹن کتنا ہوں اس کی وجہ سے دو ریزن سے میں نے یہ والا سوٹ لیا ایک اس کے کلر سے مجھے کلر اس طرح کی جدہ اچھا لگتا ہے پراؤزر بھی اس کا بلکھل اسی کلر کا ہے پراؤزر تک بھی بیٹ لگیں ہوں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں بھی اور دبٹہ پھر یہ میں نے سپریٹ لیا پراؤزر اس طرح سے فلی فلی پڑ لیا اور یہاں پر سائن پر تین لوپس دکھائے ہوئے ہیں اور تین ادر پٹن بھی دیوں ہیں اور اس کے ساتھ دبٹہ میں نے سپریٹ لیا ہے آپ کو لوکل بزار سے اس طرح کے دبٹہ بہت ایزی لی مل جاتے ہیں اور ڈائی بھی مل جاتے ہیں ڈائی کرنے کا بھی جو ہےنا کوئی حیشو نہیں ہوتا آپ کو اس طرح سے ریڈی ہی مل جاتے ہیں یہی اس کے ساتھ اچھا لگ رہے ہیں شرٹ کورو اور لوک اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے تو میں نے سوچا آپ لوک اس طرح پران ریسے کروں اگر آپ لوک کو اچھا لگے اس کا دبٹہ جو ہےنا میں نے لوکل مارکیٹ سپائی کیے آپ کو پتہ دو تین سو میں آرام سے ڈائی بھل دبٹہ مل جاتا ہے تو آپ اس کو لے کے ڈائی بھی کر سکتے ہیں خیر مجھے تو یہ کلر مل گیا تھا تو میں نے جو ہےنا اسی کو لے کے ہی ہماری جو نانو کا گھر ہے نا وہ میرے سسرال کے بلکل قریبے مطلب ہم میری شادی جو ہےنا وہ اپنی خالہ کے گھر پر ہوئی ہے جو میری بڑی خالہ ہے ان کے گھر پر تو ان کا گھر جو ہےنا اپنی امی کے گھر کے بلکل قریبے مطلب کہ ہم لوگ اگر بغیر اب آئے کے بھی جائےنا میزیلی جا سکتے خیر ہم کبھی گئے نہیں ہیں چادر وغیرہ پہن کے تو بہت قریب گھر رہے تو آسانی سے انسان جا سکتے یہاں پہ پیرٹس مجھے اتنے زیادہ اچھے لگ رہے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں تو میں جب بھی جاتے ہیں میں بلوک بناتے ہیں جو بھی میری پرانی سبسکرائبر ان کو پتے ہیں آپ ہی جب بھی نانو کے گھر پہ جاتی ہیں میں پیرٹس لازم ہی دکھاتی ہیں کیونکہ مجھے کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں ان کے کلرز بہت پیارے ہوتے ہیں جیسے میرے سونٹ کا کلر ویسے بہت پیارا لگ رہے ہیں یہاں پہ تو آور لوگ تو میں نے آپ کو نہیں دکھا کیونکہ میں ماموں کے پاس بیٹھ گئی تھی اور ہم لوگ بات چیت کرنے لگے مجھے تو پتہ ہی نہیں لگا ٹائم کے اس طرح سے گزر گیا یہاں پہ وہ بس ڈینر آرینج کیا تھا کباب چکن کڑا ہی اور یہ ساری چیزیں مامی نے بہت زبردست کوکنگ آرینجمنٹ کی تھی اور بس ہم لوگ آپس میں جب باتیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر مجھے بلوک بنانا بھولا ہوا آتا ہے مطلب میں بھول جاتی ہوں تو یہاں پہ مجھے کزن کے تھی آسما وہ موبائل کھوڑو کچھ تو کلپ شوٹ کرلو مجھے تو یاد نہیں رہا کہ میں بلوک بنانا رہی تھی اسی چکر میں میں نے تھامریل کے لیے تصویریں بھی نہیں لی اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں رات کو گھر آگئی تھی پھر نیکس مورننگ اور یہاں پہ جو ہے نا میں اپنا یہ ڈرور میں نے سیٹ کی ہے تو میں نے کہا آپ کو انشاءاللہ کسی دن دکھاؤں گے یہ سنگلاسز مجھے اتنے زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ لوگ بتائی گئے کیس ہیں یہ نا میں نے کبھی بہت مطلب سال لیٹ سال کی باتیں میں گئی تھی ایک بار منگل بزار وہاں سے میں تھے ہنڈرڈ ہنڈرڈ روپیز کے ملے تھے فائف ہنڈرڈ کے فائف شیڈز میں لائی تھی اپنے لیے پانچ سو کے پانچ شیڈز تو اب یہ ایک ہی نہیں گیا تھا میرے پاس تو اتنا زیادہ زبردست اس کی کالٹی بہت اچھی اب میں جاؤں نا تو اب مجھے ایسے نہیں ملتے تو یہ جو ہے نا ڈرورز وغیرہ میں نے اپنے سیٹ وغیرہ کیے ہوئے ہیں اور جناب آپ لوگ سنا اید آپ لوگوں نے کیسی اپنی گزاری ہے میری تو بہت زیادہ ہی بورنگ اید گئی ہے اس بار سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کچھ دینوں پہلے نتاشا وکاس نا اپنے چینل پہ جو بڑی یوٹیوبر ہے نتاشا وکاس وہ نا لائیو آئی تھی آئی کے سن انسٹرگرام پہ آئی تھی وہ لائیو اور ان کا لائیو میں نے جوائن کیا تھا اور ایک گھنٹے کا لائیو میں نے اتنا کچھ ان سے سیکھا کہ آپ کو میں کیا بتاؤں مطلب انہوں نے اپنی زندگی کی اتنی سخت سخت تکلیفیں ہمارے ساتھ شیئر کی تھی اس لائیو میں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی میں نے کہا ایسا بندہ بھی ہوتا ہے دنیا میں کہ ہر چیز کے لیے حاضر رہنا آپ لوگوں پہ جس طرح کی بھی سختی آئے آپ لوگوں نے خموشی اختیار کرنی ہے مطلب مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے یہ کام مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی ختم ہو جانی ہے کیونکہ ہم انسان اتن زیادہ گناہ گار ہیں اگر ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر ہمیں تھوڑا سا بھی کسی چیز کے جھٹکا لگتے ہیں تو ہم پریشانوں کے بھیٹ جاتے ہیں اور یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری دعائی نہیں قبول کرتا یا جو ہے نا اللہ تعالی ہمیں سنتا نہیں ہے یا جو ہے نا ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے سج بتائیے گا اس طرح کی نیگٹیف بات ہے کبھی کبھی انسان کے دل میں آتی ہے لیکن اس کو جو ہے نا ہمیشہ سے اگنور کرنا چاہیے عوض باللہ امن شیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے میں طرح سے سوچتی ہوں میں فوراں سے اگر میرے دل میں کوئی ایسی بات ہے بھئی میں بھی انسان ہوں تو میں کیا کرتی ہوں میں عوض باللہ امن شیطان الرجیم پڑھ لیتی ہوں اور اللہ تعالی کے توقع کو اپنے اوپر اور زیادہ مضبوط کر لیتی ہوں یہاں پہ جو ہے نا وہ کزن آئی بھی ہے جس کزن کی گھر پہ ہم لوگ کل گئے ہیں مطلب نانو کی گھر سے تو مامو کی بیٹی آئی ہے تو اس کو جو ہے نا بیویں جو چائے وغیرہ سرف کر رہی تھی اور وہ خالہ سے ملنے ہی کیونکہ خالہ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے خالہ ان کے پاس جا نہیں سکتی اور کچن میں ہمیشہ ہمارے میس ہوتے ہیں تو پلیز آپ لوگ انہیں سیز کو اگنور کرنا ہے اور بس ابھی ہم لوگ گپ شپ رہ رہے تھے تو میں انہیں یہاں پہ تھوڑا بہت کلیپ بنا لوں کیونکہ یہ جو مامو کی فیملی ہے یہ بہت زیادہ سپورٹیو ہے میری میں جب بھی بلوگ بناوں تو انہیں نے کبھی کسی چیز پہ آرگیومنٹس نہیں کیا میرے ساتھ باقی جو ہے نا بہت زیادہ بلا بلا کرتے رہتے تو تھینکی سوپت فر واشنٹا بلوگ بلوگ انڈ ہوگی اللہ پہ